بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تیسرے دن پارلمان کے باہر پاکستان تحریک انصاب اور اس کے اتحادی جماعتوں کا ہنگر سٹرائک جاری ہے یہ ایک نان وائلنٹ پروٹیسٹ ہے جو ہم روزانہ کے بنیاد پہ کیا کریں گے انشاءاللہ اور ٹوکن یہ سٹرائک وہی ہے جو ہم اس لاقانونیت کے خلاب جاری رکھیں گے یہ پروٹیسٹ کا آواز ہم بلند کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک خان صاحب باہر نہیں نکلتے آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاب جس کے بارے میں مخالفین کہتے تھے اس پہ بین لگاؤ اس کو ختم کرو اور اس کو کوئی ووٹ نہیں دے گا پانچ دنوں میں تین سزائے عمران خان صاحب کو دے دو عوام بھول جائے گی الحمدللہ آج سپریم کورٹ کا پیسلہ امپلیمنٹ ہوا پاکستان تحریک انصاب پارلیمنٹی پارٹی بن گئی اولا پاکستان تحریک انصاب بہت جل اس پارلمان کی لارجس پارلیمنٹی پارٹی بن جائے گی ہم نے سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق اپنے چالیس ام این ایس کی کنفرمیشن بھی آج کر لی ایک سو سات ایم پی ایس پنجاب سے بھی ان کی بھی کنفرمیشن کر لی نائنٹی ون ایم پی ای کے پی کیسے بھی ہم نے آج کنفرمیشن کر لی نائو ایم پی ای ہمارے سن سے بھی ہم نے کنفرمیشن کر لی انشاءاللہ ان کا بھی نوٹیفیکیشن جلد ایشو ہو جائے گا اور اسی طرف پاکستان تحریک انصاب ایک مرتبہ پھر چاروں ایوانوں میں انشاءاللہ پارلمانی پارٹی بنے گی انشاءاللہ یہ سٹرگل کنٹینیو ہوگا رول اپ لاغ کے لیے آئین کی بالادستی کے لیے اس ہیوان کی مضبوطی کے لیے اور ہم اپنے حقوق کے تحق اس کے لیے یہ جنگ جاری رہے کریں گے انشاءاللہ ہمارے منیس کو دبانے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے آج بھی میرے پاس میرے ایم پی اے صاحبان نے فون کر کے بتایا ہے میرے ہمارے منیس صاحبان نے فون کر کے بتایا ہے اس ہیوان کے سامنے ہمیں کہا ہے کہ ان پہ ان کی فیملی پہ اور ان پہ بچوں پہ آج بھی وہ یلغار جاری ہے آج بھی ان کے گھروں کو تالے لگوائے گئے ہیں آج بھی ان کے گھروں پہ ریڈ ہوئے ہیں آج بھی ان کے بزنسز پہ ریڈ ہوئے ہیں یہ لا قانونیت ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی ختم ہو کے رہے گا انشاءاللہ تعالی یہ لا قانونیت ختم ہوگا ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا آپ کا آئینی اور قانونی فریضہ ہے اس پہ آپ نے سو مٹو لینا ہے کل انشاءاللہ ہمارا احتجاج ہوگا پر امن ہوگا اپنے حقوق کی بالا دستی کے لیے خان صاحب کی ازادی کے لیے اس میں گائی کے خلاب انشاءاللہ لڑیں گے ہم عدلیہ سے درخواست کریں گے جو لوگ راستے میں رکاوٹ پیدا کریں گے ان کے خلاب آپ بھی سو مٹو لے لیں چودری امتیاز صاحب کو اٹھایا گیا ہے ہمارے ایک سے زیادہ جتنے منے صاحبان ہیں رات و رات ان کے خلاب انٹی کرپشن کے کیسز بنائے جا رہے ہیں لیکن ہم عدلیہ پر اعتماد کرتے عدلیہ سے امید ہے جس طرح آج لاہورائی کوٹ نے خان صاحب کا نو میہ میں جو ریمانڈ ہو چکا تھا اس کو ان لیگل ڈیکلیئر کیا ہے کہ اس میں ریمانڈ ہو ہی نہیں سکتا تھا انشاءاللہ تعالیٰ جب جب ہمارے کیسز ازاد عدلیہ کے سامنے علا عدلیہ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ یہ سارے کیسز ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب باہر ہوں گے قانون کی بالہ دستی انشاءاللہ پاکستان میں قائم ہوگی انشاءاللہ یہ اسٹرگر کرتے لیو کرے گا عمر صاحب عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کے میرے چیئرمن جناب بیریسٹر گوھر صاحب نے تفصیلن بات کی ہے میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اڈیالہ جیل میں سے ہو کے آ رہا ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملقات ہوئی یہاں پہ میری بہن میرے یہی پہ کھڑی ہیں قبل شعظب صاحبہ اور ہمارے لانمالی صاحب باقی بھی ساتھی موجود تھے وہاں پہ سب سے اہم میسیج دو چار پانچ اہم آہ پیغام تھے وزیراعظم عمران خان صاحب کے قوم کے نام سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر جو کہ چیف آف تی آرمی سٹاف ہیں ان کو یہ چیز باور ہونی چاہیے ریلائز ہونا چاہیے کہ موجودہ جو پی ڈی ایم کی یا نواز یا شعباز شریف کی جو حکومت ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ فوج کو اور پی ٹی آئی کو اور پاکستان کی عوام کو عام نساب نے کھڑا کر دیا جائے اور یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز اس لیے ہے کہ پاکستان کی عوام اس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے نوے فیصد عوام اور یہ مسلم لیگنون کی حکومت شعباز شریف ہو گیا یا مریم نواز اور ان کے باقی بھی اتحادی پارٹیاں پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں جو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ آمنے سامنے ہو جائے اور ان کا کام چلتا رہے یہ ایک فیلڈ حکومت ہے مستقبل صرف اور صرف وزیراعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا ہے لہٰذا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آکے پریس کانفرنس کی تھی وہ اس عمر کا نتیجہ تھا کہ انٹیریر منسٹر فائننس منسٹر اور آپ کا انفرمیشن منسٹر وہ نظر نہیں آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہے اور خود انہوں نے دھکیلہ فوج کو کہ آپ جا کے ابیڑا اٹھائیں یہ ملک کے لیے معیشت کے لیے پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے قوم کے نام پہ کہ آپ تیاری کریں ملک میں عام انتخابات ہونے والے ہیں ایک بار پھر ہوں گے اور صاف شفاف انتخابات ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ سویپ کرے گی کل کے لیے کل چھبیس جولائی دوزار چوبیس کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام پہ انشاءاللہ پر امن پر امن نتجاج پورے ملک میں ہوں گے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب برشرا بی بی ہمارے تمام اسیران ان کی رہائی کے لیے مہنگائی کے خلاف اور پاکستان میں امن کے لیے اور تازہ فریش الیکشنز کے لیے یہ پروٹسٹ اور یہ پر امن احتجاج ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار صاحب نے آپ کے کمیشنر چیف کمیشنر اسلام آباد کے آرڈر کو کل ادم ڈیکریر کیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیس بیررز اور انتظامیہ بیٹھ کے ڈیٹ اور جگہ کا تیعن کریں تو ہم پانچ آگست کے لیے انشاء اللہ اپلیکیشن موف کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہمارا جلسہ ہو کشمیر کے حوالے سے بھی ہوگا اور ہمارا پانچ آگست کا جلسہ ہوگا اور یہ جلسہ ہمارے وزیراعلا علی امین خان صاحب اس کو لیڈ کریں گے انشاء اللہ اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ جو ہمارا علامتی بھوک ارتال کیمپ ہے پارلمنٹیرینز کا اس کو بہت سراہا ہمارے پارلمنٹیرینز کو سینیٹرز کو ایمین ایس کو سراہا ان کی کردگی سے خوش تھے پنجاب میں ہمارے پارلمنٹیرینز ایم پی ایز اور ہمارے لیڈر آف تھی آپوزیشن وہاں پہ احمد خان بچر صاحب ان کو سراہا اور ان کی ان کو شاباش دی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا میسیج تھا قوم کے لیے کہ آپ ڈٹے رہیں انشاء اللہ تعالی جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہوگی یہ ان کے میسیجز تھے اور ساتھ آخری میسیج جو آپ کا نو مئی کے حوالے سے جو سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کی نو مئی کی اور اٹھارہ مارچ کی وہ غیب کرتی گئی اس کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب خود عدالت میں اپلیکیشن موف کریں گے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہ ثبوت غیب کرنا ایک جرم ہوتا ہے وہ سامنے آئیں اور اس چیز کو بے نکاب کیا جائے جو کیونکہ لنڈن پلان کا ایک حصہ تھا بہت شکریہ نہیں دیکھو پاکستان تحریک انصاب ایک بڑی شفاپ اور ٹرانسپیرنٹ پارٹی ہے اور اس میں ہمارے پولٹیکل کمیٹی ہے اس میں کور کمیٹی ہے اور ہم نے اس کے بورٹ بھی بنائی ہوئے ہمارا ومن ونگ بھی ہے اور ہمارے سارو صبحوں سے ومن ونگ کو بھی کنسیڈر کیا ہوا ہے ہمارے جو پریوریٹی لسٹ ہے انشاءاللہ کل جمعے سے پہلے ہم جمع کر دیں گے اس میں ہم نے جو نان مسلم ہے چاہے ان کا ہو چاہے ومن کا ہو یہ اس کے لیے ہم نے جو بنایا ہوا وہ خان صاحب کی کنسلٹیشن کے ساتھ وہ نام فائنل ہوں گے ہمارے بارہ ایمین اے صاحبان ٹوٹل سکسٹی سیون ومن کی اور گیارہ نان مسلم کی ہے بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے کیا انشاءاللہ سب کی نمائندگی ہوئے اور سب جو خان صاحب کا پیسہ لاؤگا اس پہ سارے لبے کہیں گے شیرازی صاحب ایک سیکنڈ آپ کے آپ کے سوال کو بیرس آپ کے سوال کو شیرازی صاحب بیرس صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ ابھی ہم نے لسٹ یہ کول صاحبہ میرے ساتھ ہیں اور خان صاحب صاحب تھے ان کی لسٹ میرے پاس تھی ان سے ڈسکس کیا وزیراعظم عمران خان صاحب سے ان کو نام بتائے گئے اور انہوں نے آتھارٹی جو تھی وہ کول صاحبہ کو سیمابیہ صاحبہ کو اور زرطاج گل صاحبہ کو دی تھی شورٹ لسٹ ہو گئے ہیں اور نام تقریباً فائنلائز ہیں تو انہوں نے خود اس کو ریویر کیا دونوں کو کہ کل کا جو احتجاج ہونے چارہ اس کا فارمیٹ کیا ہوگا ریلی ہوگی کہاں سے شروع ہوگی کہاں تک جائے گی پہلے چیز دوسرا اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ دو فارمیٹ وہ ہمارے ایم پی ایز اور باقی ساتھی جو ہیں تنظیمی ان کے اوپر ہے وہ کون سا فارمیٹ ان کو سوٹ کرتے ہیں احتجاج بھی ہوں گے سب کو جھونگے اور پور امن ہوں گے انشاءاللہ مہت شکریہ شبلی بھائی تا اس خبر کو ہوگی شکریہ 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 شکریہ